پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جب بھی سابق وزیراعظم امران خان کی جانب سے قومی اداروں کے بوجھ کی بات کی گئی اور انہیں بیچنے کے حوالے سے یا پرائیوٹائز کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تو آپوزیشن کی جانب سے باویلہ مچایا گیا کہ آپ سے حکومت چلتی نہیں مئیشت چلانی آتی نہیں اور آپ ملکی احساسوں کو بیچ کر مئیشت چلانا چاہتے ہیں تو بھلا اس کے لیے کسی بھی شخص کو وزیراعظم بنا دیا جاتا امران خان کو وزیراعظم بنانے کی کیا ضرورت تھی یہ حل تو کسی کے پاس بھی تھا اور اس سے کوئی بھی شخص مئیشت کو سہارا دے سکتا تھا لیکن اب اس اپوزیشن اتحاد کی حکومت کی جانب سے قومی احساسوں کو فروخت کرنے کی منظوری کے حوالے سے امران خان کا ردعمل سامنے آ گیا ہے امران خان نے واضح کر دیا ہے کہ اس حوالے سے ان کا پلان کیا تھا اور اب وہ کیا سوچ رہے ہیں صحابی وزیراعظم امران خان نے ملک کو درپیش معاشی بہران پر قابو پانے کی غرض سے قومی احساسیں فروخت کرنے کی مخالفت کر دی ہے اس حوالے سے خبروں پر عدعمل دیتے ہوئے امران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤن کے ذریعے کہا کہ چوروں کو احساسیں فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے صحابی وزیراعظم امران خان نے وہ خبر شیئر کی جس میں ایکسپریس ٹریبیون کی جانب سے احساسوں کی فروخت کا دعویٰ کیا گیا تھا امران خان نے کہا کہ کرائم منسٹر زرداری سمیت جس کے خاندان کی کرپشن پر کتابیں تک لکھی جا چکی ہیں جس کی حکومت امریکی سازج سے لائی گئی اس پر قومی احساسوں کو فروخت کرنے کے معاملے میں کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ لوگ گزشتہ تیس پرس سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں اور موجودہ معاشی زبو حالی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں امران خان نے کہا کہ یہ چور جس مکاری سے ہمارے قومی احساسیں فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ملنی چاہیے قوم اپنے احساسوں کے معاملے پر ان پر کبھی اعتبار نہیں کرے گی خبر میں ادعویٰ کیا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کی کمیٹی برائے بین الحکومتی تجارتی لیندین کی تجویز کردہ اس قانون کے تحت تیل اور گیس کمپنیاں اور حکومت کے ملکیتی پاور پلانٹ متحدہ عرب امراد سعودی عرب قطر اور دیگر ممالک کو فروخت کیا جائیں گے اس قانون کے تحت پاکستان کی عدالتیں سرکاری کمپنیوں کے احساسے اور حصص کی بین ان ممالک کو فروخت کے خلاف درخواستوں کی سماعت بھی نہیں کر سکے گی اس مجوزہ قانون کو مندوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اس حوالے سے پہلے اس اتحادی حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان سٹیٹ آئل یعنی پی ایس او اور اس سمیت پاکستان سٹیل میلز اور ریلوے کو ایک روپے کے عوض بھی خریدے تو اسے فوری طور پر بیچ دینا چاہیے کہ یہ ملک پر ایک ایسا بوجھ ہے جو کہ ہماری معیشت کو دباسا چلا جا رہا ہے اب اس حکومت کے قومی احساسوں کو بیچنے کے حوالے سے سابق وزرعظم امران خان کا ردعمل سامنے آگیا ہے امران خان کی جانب سے اس اتحادی حکومت پر کسی بھی صورت اعتماد کرنے سے انکار کر دیا حیر واضح کیا کہ انہیں کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی